پربو عیسیٰ مسیح میں سنگیب بند ہو ہمارے پتہ عیشو اور پربو عیسیٰ مسیح آپ لوگ کو انوگرہ تتھا شانتی حدار کریں ایلیا علی موسیٰ کال کے تیسرے اتوار میں پربو عیسیٰ مسیح ہم لوگ کو ایک چہتاولی دینا چاہتے ہیں اور سمجھائش دینا چاہتے ہیں اور اس سے بڑھتا پربو عیسیٰ مسیح ہم کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہمیں کس طرح ہمارے جیون کے پریبتر لانے کی ضرورت ہے کیونکہ پربو عیسیٰ مسیح اپنے عام جیون کی شروعات کرتے ہوئے گلیلیا کے زبلون اور نفتالی پرانت کے لوگوں کو سمجھائش دیتے ہوئے سب سے پہلے یہ سندے سناتے ہیں کیا سندے شیخیں پشک چاہتا کرو سونگ کا راجب لکڑ آگے آکے ایلیاز صلیف اور موسیٰ کال میں ہم اسی کو یاد کہتے ہیں ہم عیسیٰ کے راجب کے لکڑ پہنچنے والے ہیں عیسیٰ کے راجب برطی ہمارے بیچ آ جائے گا اگر عیسیٰ کے راجب ہمارے بیچ آئے گا تو ہمیں اپنے جیون میں پریمتر لانے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے پرانے کرنوں کو برائیوں کو ادھر مدھو بھکروں کو اپنے جیون سے ہٹا کر عیسیٰ کے لئے اپنے جیون کو تیار کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ عیسیٰ ایسے لوگوں میں نخی بس سکتا جو عیسیٰ کی خلاف ہے عیسیٰ ایسے لوگوں میں نخی بس سکتا جو پریم نہیں کرتا عیسیٰ ایسے لوگوں میں نخی بس سکتا جو بھسروں سے گھنما کرتا ہے عیسیٰ ایسے لوگوں کے من میں نخی نباث کر سکتا جو عرشہ کرتا ہے لانکس کرتا ہے جو برائی کرتے رہتے ہیں لوگوں کو اس لئے میرے پیارے بکیوں ہمیں اپنے جیون کو پھرکنے کے ضرورت کیونکہ عیسیٰ صحیح نے پشت چہتا اگر آپ نے اپنے جیمہ میں کسی سے گھرنا کی ہے وہ گھرنا گھتم کر دو ان سے پرہن سے بہوار کرنا سکھو اگر آپ نے کسی کی برائی کی تو اس کے بارے میں بھلا سوچنا شروع کرو اگر آپ کے منہ میں عرشہ ہے آپ کے منہ میں قوید ہے آپ کے منہ میں لالت ہے اس کو خکم کرو عشور کیا چاہتا ہے عشور یہ چاہتا ہے ہم سے پرہن کے سوٹر میں بند جاؤ آج کے پہلے باتے میں فلیپیوں کے نمپتر میں صندقوں سے سندیش کو آکے بڑھاتے ہوئی کہتے ہیں آپ لوگ دل منگلی سے دور رہو اور پرہن کے سودر میں بند جاؤوں اشور نے ہمیں پرینک کے لئے بلائے پرینک میں ہیتھ بلائے میں ہم نے پرینک کے لئے پرینک کو اتیاں کر اشور کی راہ کو اتیاں کر اپنی اپنی راہ اپنے اپنا مارگ اپنا نہ شروع کرتے ہیں اس لیے مجھے اگر میں اس شرع کی سمتال ہوتا 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 تو میں کسی سے ہرشہ نہیں کرتا اگر میں ہیشور کو پھتا کے روح میں ماتا تو میں دوسروں سے پریم کرتا اگر میں ہیشور کو اپنے سب کچھ ماتا تو میں دوسروں کے ساتھ درویوار نہیں کرتا اگر مجھے یہ بھی معلوم ہوتا کہ ہیشور پاپی ہونے پر بھی ہیشور مجھے سمبھلتا ہے میرے پاپی ہونے کے باو جو بھی ہیشور مجھے سمبھلتا ہے تو میں دوسروں پر غصہ نہیں کرتا ہم کبھی کبھا ایسا غصہ کرتے ہیں مانو کی ہم نے کبھی یہ جتگی میں کوئی گلتی نہیں گئی سامنے والے کی گلتی ہماری کوئی گلتی نہیں میرے پیارے بندرے اگر آپ کی گلتی گن گن کر عشوہ آپ کو سناسے تو آپ آج زندہ رکھیں کیونکہ عشوہ کے سامنے سب کچھ کھلا ہے ان کے سامنے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے ہم بند کمرے میں دوسروں کے انجانے میں بھی جھوپاو کریں گے بہت سپرگو کے سامنے کھلا کھلا ہے اس لئے ہمیں کی حضرت کرنے کی ضرورت ہے عشوہ نے ہم پر دیاء دکھائی اس لئے آج ہم جندہ ہیں عشوہ نے اگر ہم پر دیاء دکھائی اور ہم جندہ ہیں تو ہمیں بھی دوسروں پر دیاء دکھانے کی ضرورت ہے ہمیں بھی اپنے بھائی بہنوں کے گلتیوں کو مات کرنے کی ضرورت ہے ہمیں بھی اپنے جیبن سے ہر ایک گھر پرکار کی بلائیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں بھی دوسروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ بھی میری طرح ایک انسان مات رہے ہمیں سے کوئی دیمتانی ہے ہمیں سے کوئی بھی دیمتانی ہے ہم سبھی انسان ہیں پربو یہ اچھی طرح جانتے ہیں اس لئے پربو نے کہا پشت چاہتا ہوں تم نے ابھی تک گلت رستوں سے تم نے اپنے جیبن کو گزارا تم اپنی گلت بارگوں سے تم نے اپنے جیبن کے جیبن کے بہت سارے خوصوں کو تم چل گئے اور ابھی تمہیں واپس بڑھ کر آنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایشور اپنے راج میں تم کو لے جانے کے لئے تیار کڑا ہے تو اگر تم ودرو کرو گے اپنے من میں پرگوڑ تک نہیں لاؤ گے تو ایشور کے راج میں یعنی سورگ راج میں یعنی جسے ہم کہتے اندو لوگوں کی بہتشاں میں بولے تو ویکن میں اور اگر مسلم لوگوں کی بہتشاں میں بولے تو جلدہ تھے اور ہم اپنی بہتشاں میں بولیں گے تو سورگ راج میں ہمیں پرویش رہی ملے گا تو ہمیں امینا مارک بدلنے کی ضرورت ہے ابھی تک ہم گلند تھے ابھی آگے آگے میں یہ نہیں کہتا ہم کہ ہم سب سند بن جائیں سند بننا ہمارے لئے نام نہیں ہے ہمارے لئے مشکل تو جرور ہے ہمارے بیچ میں سے بھی سند بنے گے لوگ تو ہمیں بھی ان کی طرح عیسیٰ مسلم کے فریک کا رکران کرتے ہوئے جیوت میں پرگوٹر لاتے ہوئے ایشور کو راجی کو ایشور کے راجی کو اس دنیا میں لے آئی کے لیے ہمیں پریشن کرنا ہے تو آج جیسے میں نے آپ سکھا چوٹی موٹی باتوں سے ہم شروع کریں جیسے مجھے کسی کی برائی کرنے کا منھ ہو رہا ہے تو آج کے لیے ایک گھنڈے کے لیے میں کسی کی برائی نہیں کروں آٹھ بجے سے نو بجےanda میں کسی کی برائی نہیں کروں کسی کے لیے میں برائی نہیں سو چکا ایک گھنڈہ یک گھنڈہ کر سکتے ہم کر سکتے اگر آپ من کرتے ہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں آج آپ سبتے ہیں میں آج بارہ بجے تک غصہ نہیں کروں آپ کر سکتے ہیں چوٹی موٹی باتیں اس چوٹی موٹی باتوں سے بڑی بڑی باتیں یعنی ایشور کے برن تک پہنچنے میں ہم سمتھ ہو جائے ہوئے اور میں دعا کرتا ہوں کہ پربوی سمسیو اور ماتہ مریوں آپ سب کو ہمشہ اپنی نیامت کے چتر چھائیہ میں سکھی اور سرچت رکھیں پتہ پتر اور پہتر آتما کے نام پر آمین